بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتیوں اللہ پاکہ برکت نام سے جو بہت بڑا میری بہند آئی طرح ہے مارا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتیوں خرید سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے ہیں خوش آباد رہیں اس نے مسکراتی رہی آمین اور جب میں کہتی ہوں کہ شروع کرتی ہوں اللہ پاکہ برکت نام سے کچھ منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ بات گولی کی طرح لگتی ہے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے با برکت نام سے تو جن کو آگ لگتی ہے ان کو آگ لگے میں تو یہی کہتی رہوں گی میں تو درنے والی تو کسی سے نہیں ہوں درتی تو میری کسی سے جوتی بھی نہیں ہے جو مرضی یا کوئی بکواس کرتا رہے اس کے علاوہ میں نے رات کو ویڈیو دیکھی تھی تو اس ٹائم سروس سے در ہماری طرف بہت زیادہ کم تھی تو ویڈیو جو ہے نا پھر نئی میں اپلوڈ کر سکتی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں سوپا ویڈیو بناؤں گی اور کل ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی ہاں ڈاکٹر صاحب آگ لیڈی تھا ڈاکٹر تھی ان کے ہسپیڈل میں ایک سٹیج بنیا اور اس سٹیج پہ ایک عورت نہیں آکے کیا کیا سپیچ کی یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہوگی تو ہم کی سکل کیلئے بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں کہ انہیں کیا کیا ہوگا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پہ نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائٹ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو اول پے پریس کر دیں تو دیکھیں ایک ماں جو ہوتی ہے میں کتنی بار یہ بات کر چکی ہوں بار بار کے نئے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن ماں ہیں تو ماں ہوتی ہے ماں کتنی پیاری ہستی ہوتی ہے باپ کتنی پیاری ہستی ہوتی ہے ان دونوں کے بینے تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی زندگی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جو اولاد کو ترس رہے ہیں ہر کسی کے منتیں مراتیں ہر کسی داکٹر کے پاس جہاں بھی کسی نے بتایا باغوں میں جاتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے گھر میں ایک ہی بچہ ہو جائے لیکن جس کو بینے کسی دعا کے بینے کسی کے ہیلو حجت کے اللہ پاک نے پھول جیسے بچے دیئے اور وہ عورت ان بچوں کا بینہ کر سکی تو اس عورت کو ماں کہلانے کا تو پھر کوئی حق ہی نہیں ہے نا آپ لوگوں نے کل دیکھی ہے اس کی ویڈیو تو وہ ایک ایک بات کے آکے کلیر کر رہی تھی داکٹر نے مجھے یہ کہا ہے اتنا ٹیم رہ گیا میرے دوسرے بیبی آنے میں تو یہ کتنی بڑی بیغیرتی کی بات ہے میں یہاں پہ سارا کچھ کلیر بھی نہیں کرتی کیونکہ میری ویڈیوز سارے جو میرے سکول کا سٹاف ہے وہ دیکھتے ہیں گھر والے دیکھتے ہیں فیملی میمبرز دیکھتے ہیں پھر یہ بات اچھی نہیں ہوتی نا کہ باہر پر بندہ یہ بات بولے تو بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں پھر کیا بولیں گے اس وجہ سے میں یہ باتیں ساری نہیں کہہ سکتی لیکن اس نے تو ایک ایک بات آکے بتائی کتنے دن رہ گئے بیبی کو آنے میں اور ساد اس کا ماموک سارا تھا یہ بے غیرتی کی انہوں نے تو ہاتھی ختم کر دی ہے ان جلہ والوں نے ہر روز ان کی رات کو لائیو آ کے ڈانس کرتی ہیں کیا کیا مجرے کرتی ہیں انہوں نے تو کنجرہانہ کھولی ہے اس کے بعد اس کی بیٹی جو سماوے چھوٹی سی بچی ہے ابھی تیرہ سال کی ہے اس کو کل فپی نے تیار کیا میں آج ویڈیو اپلوڈ کروں گی میرے دوسرے چینل پر آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لائیو جو کلپ لیے نا وہ ہمیں ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو ویسے دل نیک تھا کہ اس بچی میں ویڈیو لگاؤں لیکن مجھے دیکھ کے اس بات کا غصہ آیا کہ یہ اس بچی کے محافظ ہیں جو بچی کو تیار کروا کے میندی لگا کے بیج رہے ہیں اور ساتھ جب وہ لائیو چل رہی تھی تو لوگ کتنے گندے کمیٹس کر رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں مجھے ویڈیو ایک راپ کر کے پھر لیو ڈالنا پڑتی ہے اسی وجہ سے وہ سارے کمیٹس جو ہیں وہ چلے گئے تھے ورنہ اسی طرح لگا دیتی آپ دیکھ رکھتے ہیں لیکن ایک ماں اس کی ایک ایک گناہ کی سزا سابرہ بھٹے گی اور سابرہ اس دنیا میں ان گناہوں کا حساب دے کے جائے گی انشاءاللہ کیونکہ وہ ماں ایسی نہ ہی بھی خیرت ہوتی نہ ہی بچوں کو بھی یاروں مددگار چھوڑتی اور آج نہ ان کی بچیاں لائیو آکے ایک قسم کا مجرح کر رہی ہوتی بھیک مانگ رہی ہوتی کیا تمہارا چینل ہے آگ لگا دو تمہارے کسی چیز کو پھینک دو اس فون کو ان نیرو میں جس سے تم غزر کے جاتی ہو آگ لگا دو اس بائی کو جس میں تم پیچھے تشریف رکھ کے جاتی ہو تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے اولاد بگت رہی ہے کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ کرے پیو اور جو بگتے وہ بیٹی یہ ایسے اردو میں کچھ کر کے بتایا تو ایسی ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ کی سزا ہمومن اولاد کو کرنا پڑتی ہے اس کا جو خمیہ زین ہے وہ ان کو برنا پڑتا ہے تو یہ ماں کی سزا اس کی بیٹی سماویاں دے رہی ہے اس کی دادی ماں جو پیچھے بیٹھی رہی ہے دادا صاحب جنہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے سنتی رسول رکھی ہوئی ہے ان کو بھی سنتی رسول کا پاس نہیں ہے اپنی بیٹیاں تو بیٹیاں ان کی تو انہوں نے بٹھا دی مجرے پہ وہ ان کو کما کے دے رہی ہے اور باپ کھا رہا ہے باپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے لیکن باپ کے پاس اس دادا کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے اور اس دادا نے اب اپنی پوتی کو وہاں بٹھا دیا ساتھ میں فپی صاحبہ کی ہدایت تھی کہ تم نے میوزک ساتھ چلانا ہے کیونکہ رییکشن والے یہاں سے ویڈیو اٹھا کے اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں اور لوگوں کو اپنے تمہارے کرتود بتاتے ہیں تو ہم اگر تمہاری وائس کو میوڈ کر کے بھی لگائے سونیا صاحبہ تو تب بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ تمہاری لائیو دیکھ رہی ہوتے ہیں کچھ بینبائی ہیں جن کے پاس نہیں ہے ٹک ٹاک آکاؤنٹ نہیں وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان لوگ ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں سے وہ ریکارڈنگ لگا گئے کر کے پلوڑ تو اپنے بینبائیوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے اصلی جو چہرین ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ صابرہ یہ صابرہ اتنی کمینی نکلے گی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا وہ ایسی اپنے بچے پیدا کر کے پھینک گئے آئی ہیں اللہ جانے کی سہنا کی سزا تھے وہ بچے اب بچہ بچہ کرتی ہیں ویروس کے لئے بچہ بچہ کرتی ہیں اس کو حقیقت میں بچوں کے کوئی درچسپی نہیں آئے اس درچسپی ہے اس بچے کی جو حرام کا بچہ ہے حلال کا بچہ بھی نہیں ہے اور اس کے مامو کا بچہ ہے اس بینہ نکاح کے وہ بچہ آ رہا ہے اس بچے کو لے کر وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں جو حلال کے بچے ہیں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے بچوں کی قدر ہی نہیں اس عورت کے دل میں یہ بزاری عورتیں ہیں بلکل بزاری عورتیں ہیں کوئی نزدیک صرف اور صرف پیسہ ہے پیسے کی حمیت ہے کسی زندہ چیز کی کسی نسان کی ان کے نزدین کوئی ویلیو نہیں ہے تو میں لگاؤں گی آج وہ ویڈیو آپ لوگوں نے ادھر بھی ویزٹ کرنا ہے میرے اس چینل پر بھی جا کے دیکھنی ہے اور اس چینل پر بھی آپ لوگوں نے میری سپورٹ کرنی ہے میرا واجٹ ٹیم رہ گیا تھوڑا ساتھ وہ میرے بین بھائیوں نے میری سپورٹ کر کے وہ پورا کرنا ہے تو آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے فل واجٹ کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ دماغ اجازت رکھنے